بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ آپ اگر ضبط شہوت اس حد تک لے جائیں کہ آپ اس کو ایکسپریس نہ ہونے دیں گے تو آپ کا جسم اور آپ کا دماغ دونوں اس حد تک ڈیمیج ہو جائیں گے کہ آپ ایک اب نورمل پرسن کے طور پر سامنے آئیں گے آج میں نے ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ سیکس ایک نورمل چیز ہے اس کا ایکسپریشن ایک نورمل ہے اگر اس ایکسپریشن کو روکا جائے گا تو اس کے ڈیمیجز آپ کی پرسنیلٹی پہ بھی ہوں گے اور آپ کے بورڈی پہ بھی ہوں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے اگر ہم نفسیات کے تھوڑے مور سٹوڈنٹ ہوں فرائیڈ کا نام ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ فرائیڈ نے بتایا کہ کس طرح جو سیکچول انرجی اور سیکچول خواہش جب اس کو دبایا گیا سپریس کیا گیا تو انسان کے دماغ کے اوپر کیا کیا ڈیمیجز ہوئے کیا کیا بیماریاں سامنے آئیں اس نے بات کی نیروسیز کی کہ نیروسیز جو ہے یہ اصل میں سیکچول اور اگریسیو انپلسز کو دبا دینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اب یہ نیروسیز کیا بلا ہے سیکولوجی کے سٹوڈنٹ ہوں بہت اچھی طرح انس کو جانتے پہچانتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے جیسے گبراہت اداسی ڈیپریشن غصہ کنفیوئین اپنے آپ کا اعتماد کا ختم ہو جانا خوف بلا وجہ کا خوف چیزوں کو آوائیڈ کرنا مطلون مزاجی یعنی کہ موڈ جو ہے امپلسیو ہو گیا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ایک کام بار 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 کرتے جا رہے ہیں کنسٹریشن کا نہ ہونا ایک چیز کا بار 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 ریپیٹ ہونا بہم جیسی بیماری ڈیولپ ہو جانا یعنی کہ یہ نیروسیز ہیں تو فرائٹ نے بتایا کہ یہ نیروسیز کی تمام جو جڑھ ہے وہ سیکچول انرجی کو دبا دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کی بات ایک زمانے تک مانی گئی لیکن بہرحال یہ پھر آئیسے تک کچھ لوگوں نے اس کو چیلنج بھی کیا اور کچھ حق تک خاصی حق تک اس کی بات ٹھیک بھی تھی جیسے ہسٹیڈیا کی بیماری ہے ہسٹیڈیا آپ کو پتا ہے لوگوں کو جی اس قسم کے دورے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہ جی وہ اگری قسم کی حقتیں کر رہے ہوتے ہیں خاص ہوتے خواتین میں کوئی تھوڑے زیادہ پایا جاتا ہے ہسٹیڈیا اب چونکہ ویسٹ میں سیکس کا ایکسپریشن خاصا فری ہو گیا ہے کمپریٹیویلی تو وہاں پر ہسٹیڈیا کی بیماری ملتی نہیں اگر آپ میرے جو ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں اور پیشنٹس کو دیکھتے ہیں سیکائٹری کے تو وہاں پر ہسٹیڈیا کا یا کنورجن کا پیشنٹ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے گورا ہاں مل جائے گا تو دیسی ہوگا یعنی یہ وہاں کے دیسی لوگوں میں بھی ہسٹیڈیا پایا جاتا ہے سو بات یہ بتانا جاتا ہے کہ یہ سیکشل انرجی کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے رائٹ ٹائم پہ ٹھیک ہے نا رائٹ ٹائم پہ اس کا رائٹ ایکسپریشن ہونا چاہیے ورنہ یہ ایک ایسا پریشر ککر ہے جس کے اندر آپ جب آگ جلتی جائے گی جلتی جائے گی اور آپ اس کو سٹیم کو نہیں نکالیں گے تو الٹیمیٹلی وہ پھٹ جائے گا یعنی کہ وہ ڈیمیج وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا میں آپ کو دو تین مثالیں سے بیان کروں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو انرجی جو چیز باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کا اصل منزل جو ہے وہ باڈی سے باہر ہے یعنی کہ اس نے باہر نکلنا ہے اور اگر وہ باڈی کے اندر رہ جائے گی تو وہ پھر زہر ہے وہ ڈیمیج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کو اگر تبخیر مہدہ یعنی کہ گیس کا پکا ہوگا لیکن لوگوں کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اور جب لوگوں کو گیس ہو جاتی ہے لوگوں کا سر بھی چکرا رہا ہوتا ہے جسم بھی دردکار رہا ہوتا ہے گھبراہ بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں بچینی سے آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے پھر وہ گیس پاس ہوت ہو جائے گی تو وہ ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے سو اس کا مطلب جو باڈی کے اندر ایکسٹرہ جب کچھ چیز پیدا ہوئی گیس تو اگر وہ اندر رہ جائی وہ تکلیف دے رہی گی جیسے آپ یورین کی ڈیمپل لیں پشاب کی آپ پشاب ہے آپ اس کو روک لیں روکے رکھیں گے لیکن آپ بالکل روکے رکھیں گے تو آپ کا خشر ہو جائے گا تانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گے کبھی آپ کو بس میں سفر کرنا پڑ دے لمبا اور آپ دو بطلیں پی کے آپ بیٹھ جائیں اور بیچ میں آپ کو یورین آ جائے پھر آپ کو سمجھ آئے گی میری اس مثال کی کہ آپ کی تانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی اگر بس والا روکنے کو تیار نہیں ہیں آپ کو پسینی آنے شروع ہو جائیں گے گھبرہات کے مارے آپ کے برا حال ہو جائے گا اور آپ کے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ انسائٹی کا لیول پیک بھی ہوگا اور پھر پھر وہ سٹیشن آئے آپ کریں گے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے اس طرح جن کو قبض ہوتی ہے ان کو جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ قبض جو ہیں وہ ان کا کیا ہش نشر کرتی ہے تو اب یہ جو چیز انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے جس کا اصل مقام جسم کے اندر نہیں بلکہ جسم سے باہر اخراج ہے اس نے ہر حالت میں باہر نکلنا ہے آپ خود نکال دیں گے تو راحت پائیں گے ورنہ اس نے پھر بھی نکلنا ہے اور پھر تکلیف دے کے نکلنا ہے یعنی کہ پھر کہتے ہیں نا جیسے سو گھنڈے بھی کھانے ہیں اور سو چھتر بھی کھانے ہیں یعنی کہ یہ وہ مثال ہوگی کہ آپ یورین روکے رکھیں گے تکلیف بھی پرداش کریں گے پھر قطرے بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے پھر آپ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی آپ یورین سارا پاس کر دیں اسی طرح ہی پھر آپ ہم آجاتے ہیں جیسے نون فیزیکل چیزیں جو باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہیں فرائیڈ نے جیسے ذکر کیا سیکس کا کہ یہ ایک بہت بیسک انسٹنکٹ ہے اور اس کو دبائیں گے تو بہت زیادہ دماغ پہ اثرات آئیں گے اس نے ساتھ ساتھ غصے کا بھی ذکر کیا غصے کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سیکس کا اور غصے کا بڑا کلوز لیشن ہے ان کے سینٹر بھی برین کے بلکل ایک دوسرے کے آس پاس ہیں اور جو سیکس ہے جب اسے فرسٹیٹ کیا جائے تو انگر کی چکل بھی اختیار کر جاتی ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ چڑھا ہو تو اور آپ اسے ایکسپریس نہ کر پا رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے بلڈ پیشر پڑھنا شروع ہوتا ہے کبراہٹ پسینے ٹانگیں کامپ میں شروع ہوتی ہیں مختلف قسم کے اثرات آپ کے جسم پہ اور آپ کی سائیکی پہ آنے شروع ہوتی ہیں آپ اسی غصے کو جب پوزٹیو طریقے سے ایکسپریس کر دیں گے ریلیکس ہو جائیں گے غصہ جو اندر ہے اس نے ایکسپریس پھر بھی ہونا ہے اگر آپ تو پوزٹیو طریقے سے ایکسپریس کر دیں گے تو نجات پائیں گے ورنہ ایک دم پھٹ پڑیں گے بکواس کرنا شروع ہو جائیں گے گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے لڑنا شروع کر دیں گے پھر آپ کو مزید کوٹ پڑے گی کیونکہ اس نے غصے نے نکلنا ضرور ہے اگر پوزٹیوی نکال لیں گے بڑے پوزٹیو طریقے ہیں اس کی آپ کو الیدہ کبھی ویڈیو بنا دیں گے کہ آپ پوزٹیوی کس طرح اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں تو سو بیس ملہ اچھی بات ہے نہیں کریں گے تو نکلنا تو اس نے پھر بھی ہے اب ہم سیکس کی طرف آتے ہیں سیکس جو ہے یہ ایک انرجی بھی ہے ایک مادہ بھی ہے مثلاً جب آپ کسی کو سیکچولی دیکھتے ہیں جسم میں خوش ہو جاتا ہے پلڈ پریشر آپ کا تھوڑا سا ریز کرتا ہے دل کی دھرگن دید ہو جاتی ہے موں پہ مسکراہت آنکھوں میں چمک آنی شروع جاتی ہے یہ نون مٹیریل چیزیں اس کی ٹھیک نہیں مٹیریل میں کیا ہے سیمن منی منی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور منی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے جب اس کو ایکسپریس نہیں کرتے سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ مادی بھی ہے اور غیر مادی بھی ہے تو جب ہم اس کو مکمل طور پر ہم بند کر دیں گے تو ہمارے جسم کے اوپر اس کے اور ہمارے دماغ کے اوپر بڑے خوفناک قسم کے نتائج وہ سامنے آئیں گے میں ان میں سے کچھ کچھ ہلکی ہلکے بیان کر دیتا ہوں جیسے ان لوگوں میں غصہ بہت ہوگا فرسٹیشن بہت ہوگی بہت بہت پر پرشان نظر آئیں گے آپ کو نیگٹیو تھنکنگ ان میں بہت نظر آئے گی سیکس ان کو عجیب مصیبت ہے ایریکشن ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے شیم ان میں آ جاتی ہے کونفیڈنس ان میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ان میں گبراہٹ کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے سام ٹائم کہ وہ کسی دیگر سے یوز تو کرتے نہیں اس کا نقاض تو ہونے نہیں دیتے وہ کہیں بیسے ان کی منی نکل جاتی ہے پھر ان کو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ انرجی جب پشاب کو جیسے آپ نے روکے رکھا ہے تو قطرے نکلنے شروع ہو گئے یعنی کہ یہاں پر بھی دھانت کی شکل میں وہ قطرے آنے شروع ہو گئے نکلنا اس نے ضرور ہے آپ روک نہیں سکتے یا پھر آپ کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ احتلام اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے تو سیکس نے ان اینی کیس نکلنا ضرور ہے اپنے طریقے سے اگر تو آپ پوزٹیو لیے نکال لیں گے سکھی رہیں گے نہیں تو وہ دکھ دے کے تکلیف دے کے وہ نکلے گی نکلے گی اس کے پھر ہمارے سائیکی پہ کیا خرکتا ہتا ہے لوگوں میں انزائیٹی ڈپریشن پھر کئی لوگ پھر ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں پہلے سے یاد دو وہ بھکو کرتے ہی نہیں ہیں جب کرتے ہیں تو بے انتخاہ کرتے ہیں پھر وہ شیم میں چلے جاتے ہیں گلڈ پرچان جی میں نے کیا کر لیا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہیں گے وہ اگدم کسی لڑکی خوشانہ خاص طرح سے بچے بیٹھ آئے کرتے ہیں کیونکہ جی میں کنٹرول نہیں کرتا میرے پر شیطان نے حملہ کر دیا میں بے قابو ہو گیا مجھے یہ ہو گیا میں بے ہو گیا مجھے معاف کر دو یہ کر دو کیوں ایک انرجی کو بلا وجہ کے رکھا تھا اور وہ مسئلہ ان میں ہو گیا اور پھر وہ کئی دفعہ وہ پھر اس حد تک دبا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو ان کو دبانے کی عادل سیکس کی اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے کہ جب رائٹ ٹائم آتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا تو وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس بے شمار مریض آتے ہیں جو شادیوں میں اس وجہ سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں جب اسے پوچھے کہ تم نے کبھی ہاتھ ٹائس اعمال کیا جی بلکل ہی ہم نے نہیں کیا کبھی احترام ہو جاتا تھا ہمیں دانت آتی رہتی تھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا رہتا تھا اب تو ہمیں ہمارے اندر خواہش بھی ختم ہو گئی ہے اب ہمارے اندر یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے سو اب بات یہ ہے کہ جب انسان پر جوان نہیں آتی ہے تو ایک سرکش گھوڑے کی طرح انسان میں جو سیکس جو ہے وہ اس کو نکلتا ہے تو اس وقت ہم پھر کیا کریں ہم اب شادی جو ہے وہ بھی بچے کی نہیں کر سکتے پندرہ سال کی پندرہ سے لے کے پتیس تاک اس نے پڑھنا پڑھانا بھی ہے تو پھر کیا کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ زنا کرے تو بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح ہی جو ہومو سیکچولٹی ہے لونڈے بازی ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ویلو ہی رہ جاتا ہے جس کے مطلق بھی پھر کچھ نہ کوئی ڈاؤٹ ہے وہ مجھ سے نہیں کی ہے ماسٹروبیشن کی وہ ایک ویلو ہے اگر اسے پوزٹیولی استعمال کیا جا سکے تو لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ اختلاف سے رائے ہیں قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نہ اس کی کوئی تاظریر ہے نہ کوئی حد ہے لیکن اس کو مقروح خیال کیا جاتا ہے تو اب یہ ہمارا کام ہے علماء کا کام ہے لوگوں کا کام ہے کہ وہ پندرہ سے لے کے پچیس تک وہ بچہ سیکس کو کیسے ایکسپریس کریں تو اس پہ میں بھی سوچتا ہوں میری رائے تو یہ ہے کہ ہاں بھی جیسے کبھی حضرت عمر رضی اللہ نے وہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی موخر کر دی تھی یا آج کل ہم کرونا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے مچھدوں میں ہم نے پبندی لگا دی جماعت پہ یعنی کہ ایک ہم چونکہ شادی بچے کی نہیں کر پاتے پنہ سے پچیس تک تو پھر کیا کریں کیا ہم اس کو اس ویل کو پھر جائز کرا دے دیں کہ آپ اوور نہ کریں ویڈن لیمٹ کریں آپ کے اندر جو شاید آپ کریں تو یہ فیصلہ کرنا آپ کا کہاں ہے میں نے ایک اور میری ویڈیو بھی ہے مائسٹروبیشن پھر اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا تو یہ چیز میں آپ تک پھنچانا چاہتا تھا کہ اس کا ایکسپریشن بہت ضروری ہے اور جب لوگ اوور ایکسپریس کرتے ہیں ہائپر سیکچوالیٹی میں کمپلسی مائسٹروبیشن کرتے ہیں بہت زیادہ قصید عداد میں کسرتیں مجھدنی کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی میں نے ایک ویڈیو میں بیان کر دیں ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا اس کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے اور یہ کیوں ہو جاتی ہے اس کا بھی میں نے بتایا ہے آپ کو طریقہ سو یہ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایک ایسی لیمٹ میں رکھا جائے کہ بندے کی سیکچوال انرجی بھی اپنے صحیح طریقے سے آرام سے پاس ہوت ہو جائیں اور وہ مواشرے کا ایک اچھا سیتمند فرد بن سکے اور اگر فرد سیتمند ہوگا تو مواشرہ بھی سیتمند ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری اور ویڈیوز کے لنکس ہیں وہ بھی آپ دیکھیں میری ویب سائٹ اس کو بھی آپ دیکھیں موسیقی